نمائی ہوگی پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کا طریقہ سونے کا جاگنے کا طریقہ کون سا ایسا طریقہ ہے جو آپ نے ہی بتا کر گئے جس سے یہ ضلیل ہوتا ہے یہ ہے ہی ضلیل ہے لیکن ہم نے اس کو چھوڑا نہیں جی کچھ اور بتائیں جی اس پر ہم نے پردہ ڈال دیا قرآن کو رکھ لیا مردوں کے لیے قرآن کو رکھ لیا چومنے کے لیے حدیثوں کو رکھ لیا مشکوک بنا کر نہیں اس سے تو اختلافات پڑتے ہیں آپ نے باپ دادا کی سٹورییں سنتے رہیں گے گھنٹوں جب کوئی حدیث بیان کر دے تو وہ کہے گا عمت میں توڑ پیدا کر رہے ہو ناؤزباللہ جب قرآن کی کسی آیت کا صحیح ترجمہ کر دو تو اس کو تکلیف ہو جاتی بات ایسے لوگ بھی ہیں میرا بھائی ایک ایک چیز کا پیدا ہونے سے پہلے جب انسان دنیا میں آتا ہے اس سے پہلے اس نطفے پر پڑھنے کی دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دی اور گرنٹی فرما دی کہ جب وہ دنیا میں آئے گا جس پر یہ دعا پڑھی ہوگی جب تک وہ دنیا میں زندہ لے گا مرد ہے یا عورت ہے کبھی اس کو شتان نہیں چھوے گا یہ گرنٹی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لیکن ہم کتنے لوگ ہیں کتنے میرے بھائی بہنیں ہوں گی جن کو یہ دعائیں آتی ہیں بچوں کو یہ دعائیں سکھائیں رہنمائی تمہیں صحیح ملے گی قرآن اور حدیث سے ملے گی ہاں اللہ نہ کرے کوئی اختلاف ہو جائے تو لڑنا نہیں ہے تمہارے سامنے صحیح حدیث موجود ہے قرآن موجود ہے اور اللہ نے فرمایا اگر تم اللہ پر ایمان لاتے ہو جو میں آخرت پر تو تمہارا کام یہ ہے کہ تم نے قرآن اور حدیث سے رہنمائی لینی ہے ذالکا خیر و احسن و تعبیلہ اس سے بڑی خیر ہی کوئی نہیں اس سے اچھی کوئی بات ہی نہیں ہے لڑنا ضروری ہے یقین جانے میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں کچھ لوگوں نے سپیشل مجھ سے ٹائم لیا اس میں کوئی افیسر لوگ تھے کوئی سرمایہ دار بھی تھے تو ایسے ہی ہماری کے ایک موضوع پر بحث چل گئی اس پر سورہ فاتحہ پر تو ادھر ایک ساتھی بیٹھے ہوئے تھے کافی بڑا وسیع سی لیٹر بھی تھا اس کے اندر اقدم ایک جن حاضر ہو کرنا تو اس نے پہلے سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ سے آتھ کھڑے کر کے بولنا شروع ہو گیا ہم چند لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو مجھے یعنی کہ اس نے میری تعریفیں شروع کر دی تو میں نے اس کو بولا شیطانہ والا کام مت کرو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے من افرمائے کسی کی موہ پر تعریف کرنی تم مجھے سلفی شیطان کہتے ہو میں تو فلاں ولی ہوں فلاں ہوں میں نے بولا یار اس کو چھوڑو کہتا یار ایسا کرتے ہیں ابھی میں تمہاری باتیں سن رہا تھا کہ تم کے یہ صورہ فاتحہ پر بحث ہو رہی تھی تو میں تھٹھا کے قبرستان میں ہوتا ہوں وہاں پر صحابہ جن بھی میرے ساتھ ہوتے ہیں تو میں وہاں سے صحابی جنوں کو بلا لیتا ہوں تو ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں صورہ فاتحہ کے بارے میں کیا حکم فرمایا تو یقین جانے میں نے اس کے سامنے یہ آیتیں پڑھی میں نے بولا ابھی اولو کے گڑو مجھے یہ بتا اللہ نے تو فرمایا جب تم میں اختلاف آ جائے تو تم کیا کرو قرآن و حدیث سے رہنمائی فرماؤ لے لو تو یہ کہاں لکھا ہے کہ جنوں کو بلا کر ان سے پوچھ لو یقین جانے اللہ نے اس کو لا جواب کر دیا بیرل کٹھا تھپا ہو گیا وہ کوئی طریقہ نہیں ہے تیسرا کوئی طریقہ تیسرا نہیں ہے صرف قرآن و حدیث ہے جب کوئی اختلاف آ جائے آپ اس سے رہنمائی لیں اگر آپ کی نیت صاف ہے کوئی زد نہیں ہے اخلاص ہے تو اللہ ضرور آپ کی رہنمائی فرمائیں گے اگر آپ کے دل میں کسی کو نیچا دکھانا ہے تو یاد رکھیں جس نے اس نیت سے قرآن کو بھی سیکھا جس نے اس نیت سے حدیث کو بھی سیکھا کہ میں فلان کو نیچا دکھاؤں گا تو اس کو کچھ نہیں ملے گا صرف اللہ اس کی رضا عبادات صرف صرف خالص اللہ کے لئے ہونی چاہیے کہ دعوت خالص اللہ کے لئے ہونی چاہیے ایک بھائی کام کر رہا ہے میں اس کی اصلاح نہیں کر سکتا چلو جو کر رہا ہے اس کو کرنے دوں اگر میرے میں طاقت ہے تو اچھے انداز سے اس کی اصلاح کر دوں نہ کہ میں اس کی ٹانگیں کھینچوں واللہ ہی میں اپنے سارے کیے کے اوپر پانی پھیڑ دیتا ہوں یہ بغض یہ حسد یہ جوٹ یہ غیبت یہ اتنے بڑے گناہ ہیں کہ تمہارے سارے عمال ضائع ہو جاتے ہیں امت کو کس پہ لگا دیا اس پر کام ہی نہیں ہوگا کسی گروہ نے اس پہ کام نہیں کیا نہ خیانت پہ کام ہو رہا ہے نہ جھوٹ پہ کام ہو رہا ہے نہ غیبت پہ کام ہو رہا ہے کام ہو رہا ہے تو تم صحیح نہیں ہو میں صحیح ہوں وہ گروہ جو ہے وہ جہنمی ہے میں جنتی ہوں شیطان نے بولا لگے رو دے تیروں فتوے دبا کے جو مرضی کرتے رہو مال اس کا بھی کھاؤ باپ کا بھی کھاؤ دو الگیتے بہن کا بھی کھالو جس کا ہاتھ میں آتا ہے کھاتے جاؤ حق نہ دو کسی کو بس میں یہ ہوں اس لیے میں بخشا جاؤں گا کیونکہ میں شرط تو نہیں نہ کرتا یہ شیطان نے ہمارے دلوں میں یہ ڈال دی بات اور اس سے عمال کے اندر میں اور آپ اللہ نہ کرے ایسی جگہ پر پہنچ گئے ہیں کہ اگر اس کا فضل نہ ہو اگر ہم نے اپنی اصلاح نہ کی تو یقین جانے شیطان ہمیں قسم اس نے اٹھائی تھی کہ اللہ تیری ربوبیت کی قسم ہے مجھے تو اسے بہت ڈار لگتا ہے مگر میں تیرے بندوں کو تیرے بندوں کو جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں جو دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم نماز روضہ کرنے والے ہیں تیرے بندوں کو میں اپنے ساتھ دوزف میں لے جاؤں گا میں نماز بھی پڑھوں میں روزے بھی رکھوں زکاعتیں خیرات بھی دعوت بھی دوں دن رات میں لگا دوں اس نے مجھ سے اللہ نہ کرے ایسا عمل کروا دینا کہ میرا سارے عمال وہ دایا ہو جائیں گے اور ان چار چیزوں میں سارے عمال ایک دم دایا ہوتے ہیں غیبت ایک جادو ہے ریالی جادو ہے فوری طور پر انسان کے دل پر اثر کرتا ہے جھوٹ جھوٹے پر اللہ نے لانت بھیجی ہے اب میں اپنے آپ کی بڑھائی یا اپنے گروہ کی بڑھائی کے لیے جھوٹے منگڑ کتھے بیان کرنے شروع کر دیتا ہوں لاکھوں ہزاروں میں نہیں جی دین میں یہ ایسا چلتا ہے نعوذ باللہ من ذالک جھوٹ تو صرف اس میں بولو جس سے دین کو فائدہ ہو جنگ میں بول سکتے ہو سلحہ میں بول سکتے ہو شوہر بیوی کے ساتھ بول سکتا ہے جس جہاں اجازت دی ہے اب ہم دین میں بھی جھوٹ بولیں گے ایک گروہ کو جھوٹا کرنے کے لیے نیچہ دکھانے کے لیے تو بتاؤ اس کو ملے گا کیا نہ دنیا میں کچھ ملے گا نہ آخرت میں ملے گا اللہ تبارک دلہ ہمیں دینے اسلام کی سمجھ عطا فرمائے میرے بھائی دل سے دعا کیا کریں اللہم تاہر قلبی من النفاق اے اللہ میرے دلوں کو ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک کر دے اے اللہ ہمارے عمال کو ریا سے پاک کر دے اے اللہ ہماری جھوٹ کو ہماری زبان کو جھوٹ سے پاک کر دے اے اللہ ہماری آنکھوں کو خیانت سے پاک کر دے کیونکہ تیرے علاوہ کوئی میری آنکھوں کی خیانت کو نہیں جانتا اللہ تبارک دلہ سمجھتا آپ فرمائے بارک اللہ لکھ و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر اللہم انہی اسلک خیرہا و خیر ما جبلتہا علیک و اعوذ بکا من شرها و شر ما جبلتہا علیک بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتنا بسم اللہ 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 بسم اللہ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اللہم اینی اعوذ بک من البرص والجنون والجزام وسيء الاسقام بجوکو اللہ کی بناہ میں دینکی دواء اعیزكما بکلمات اللہ الدامت من كل شيطان وَهَامَّقٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنِ اللَّامَّةِ میں تم دونوں کو اللہ تعالیٰ کے مکمل کلمات کی بناہ میں دیتا ہوں ہر شیطان اور زہریل جانور سے اور ہر لگ جانے والی نظر سے سبحانک اللہم ربنا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمْ مَغْفِرْنِ اعوذ بکلمات اللہ التامت من شر ما خلق محبنا تقفز من نا جننکا انتا السميع العلیم یہ ہمارے پر پر دکار حق سے یہ خدمت قبول فرما بے شک تو سننے والا ہے جاننے والا ہے محبنا وَجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَلِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْعَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ السَّوَّابُ الرَّحِيمُ اے ہمارے رب ہمیں اپنا فرما بردار بنا لیں اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت کو اپنا اطاعت بزار رکھ اور ہمیں اپنی عبادتیں سکھا اور ہماری توبہ قبول فرما تو ہی توبہ قبول فرمانے والا اور رحم و کرم کرنے والا ہے